جی ناظرین اس وقت ہمیں یہ بات تو معلوم ہوگی میڈم شافیہ نے بڑا کلیر لی بتا دیا کہ موجودہ وائس چانسل صاحب جو ہے ان کے پاس انٹریشنل چارج ہے جو کہ رولز ریگولیشن کے این مطابق ہے اور سوئی ایمبسٹی افرسائیوال ایک مجابس سامنی کے ایکٹ کی صورت میں وجود میں آیا اور وہ بلکل کلیر سمجھتے ہیں کہ جو جو ذمہ داریاں دیں ہیں تو آج ہم یہاں پر میڈم سائیرہ جو ہیں جو جن کے پاس ایک انٹریشنل ریجسٹرار کی ذمہ ذمہ داری ایمپلیمنٹیشن کی تو ایک انٹریشنل ریجسٹرار کی اس کی کیا اور سمسلیٹی ہوتی ہیں اس طرح ایمپلیمنٹ کرتا ہے چکے کرتا ہے نہیں یہاں پر کرتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں ایک بڑی جو بڑی اچھی بات ہے وہ وومن ایمپاورمینٹ جس کے بارے میں پوری دنیا میں پاکستان کے اوپر چند کی نظریں ہیں کہ پاکستان کے اندر وومن رائیٹس وومن ایمپاورمینٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجودہ آپ اس حساب نے جو مجھے ایڈیشنل ریجسٹرار کی ضرمہ داری امپلیمنٹیشن کی دیئے ہیں تو یہ کس طرح نباہ رہی ہیں اس کے بارے بہر میں آپ کی بلاکات کراتا ہوں میڈم سردہ سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم ڈاکٹر سایرازیز اسیسٹو پروفیسر دیپارٹنے پیسنس ادنیسٹریشن یونیورسٹی اف ساہبات مجھے ایڈیشنل ریجسٹرار چارج دیا گیا ہے سب سے پیدا تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو بھی چارجز اور ڈیوٹیز ہم سب لوگوں کو آسائن کی گئے ہیں جو ہم کچھ core team کے میمبر ان کو آسائن کی گئے ہیں وہ یونیورسٹی اف ساہبات کے ایٹ دو ہزار پندرہ کی شیخ تیرہ پانچ اے کے تحت وہ responsibilities your duties ہمیں آسائن کی گئے ہیں اور یہ وی سی کی فل پاور میں ہے جو شیخ ہے ایکٹ کی اس کے تحت فل پاور ہے وی سی کی کہ وہ اپنے کسی بھی officer کو کسی بھی staff کو کوئی بھی ڈیوٹی آسائن کر سکتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کوئی نئی تائناتی نہیں ہے یہ صرف جو ہے جسی بھی جو ہمیں آسائن کی گئے ہیں اور جو ایک ڈیوٹی مجھے آسائن کی گئے ہیں بینگ ایڈیشنل ریجسٹرار ایمپلیمنٹیشن تو میں یہاں بتا دوں کہ ایمپلیمنٹیشن کا کام کیا ہے ایمپلیمنٹیشن کیسی بھی یونیورسٹی کے جو ایمپلیمنٹیشن ہے جو گورنمنٹ ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے ان کے ساتھ کمیونکیشن کرنا ہے جو بھی پلیسز گورنمنٹ کی اداروں کی طرف سے آتی ہیں جس میں ہائی ایمپلیمنٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے چانسلر آفیس ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو بھی پلیسز آتی ہیں ان کی فردر ایمپلیمنٹیشن یونیورسٹیز میں وہ کام ہے ایمپلیمنٹیشن ڈپارٹمنٹ کا تو ان کا کام کمیونکیشن کرنا ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی میں اپنی فیکلٹی کو فیسیلیٹی کرنے کے لیے انفرسٹرکچر کو بیل کرنے کے لیے اگر کوئی بھی ریکوارمنٹ آتی ہیں فار ایکزامپل میں بتانا چاہوں گی کہ ہم یونیورسٹی میں ڈے کیر شروع کر رہے ہیں اس کو فنکشنل کر رہے ہیں جو کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے ہماری جو مائیں یونیورسٹی صاحبات میں کام کر رہے ہیں صرف مائوں کے لیے ہی نہیں جو ہمارے جو میل فیکلٹی میمبر ہیں who are fathers تو ان کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے آنا تو ہم نے اس ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد ڈے کیر سینٹر کو ہم فنکشنل اس کو آپریشنلائز کر دیں جتنی جلدی ہو سکے موسیقی